کہ امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں جو مشقلات آئیں ان مشقلات کی وجوہات کیا تھی یہ سلسلہ مشقلات کا کہاں سے چلا اور وہ امام حسن علیہ السلام سے ہوتا ہوا امام حسین علیہ السلام تک پہنچا اور پھر ان سے سانہائے کربلا کے بعد یہ سلسلہ آج تک جو ہے وہ موجود ہے وقت کے ساتھ ساتھ کبھی یہ بہت سخت ماحول ہوتا گیا کبھی تھوڑی سی نرمی آتی گئی اس پورے سلسلے میں تو ان تمام چیزوں پہ انشاءاللہ ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے یہ جو آئے مجیدہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے یہ آئے مجیدہ بھی امام حسن علیہ السلام ہی نے تلاوت فرمائی تھی تب تلاوت فرمائی تھی تھوڑا سا اس کا بیک گراؤن اور میں اپنے جو ہمارے نہایت ہی واجب الاحترام نہمان اس وقت موجود ہیں ان کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے چونکہ امام حسن علیہ السلام کے گور میں اس سے پہلے ایسے حالات تھے کہ امیر المومنین حضرت علیہ السلام کے حوالے سے ہی شام میں اس طرح کا ماحول کریئٹ کر دیا گیا تھا کہ جب امیر المومنین تھی شہادت ہوئی اور ضرب جو ہے وہ لگی مسجد میں اور یہ اطلاع جب مختلف مقامات پر پہنچی تو جن شام کے حکمرانوں نے یہ سب وہ شتم کا سلسلہ بازار گرم کر رکھا تھا انہوں نے ایسا تعریف کروا دیا تھا امیر المومنین تھا اور خاندان رسالت تھا کہ جو اگر ہم اس کا ہی مطالعہ کریں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کیوں آل پیغمبر پر اس طرح سے ستم کیے گئے کیوں آل محمد علیہ السلام سے لوگوں نے دوری اختیار کی کیونکہ ان کا تعریف ہی غلط کروایا گیا حتی کہ یہاں تک روایات ملتی ہیں کہ جب ضرب لگی اور پتا چلا کہ امیر المومنین کو مسجد کوفہ میں ضرب لگی ہے تو وہ شام کے اور گرد و نوہ کے لوگ جہاں پر بنی امیہ اور بالخصوص معاویہ بن ابی صفیان کا جہاں پر اثر و رسوخ تھا ان لوگوں نے فوری طور پر یہ کہا کہ علی مسجد میں کیا لینے کے لیے گئے تھے یعنی ایک محول ایسا کریئٹ کر دیا گیا کہ آل محمد جو وارث دین مصطفیٰ ہے جو بقائے دین خدا کے لیے اپنا سارا کچھ قربان کرتے رہے انہی کے بارے میں ایسے ماحول کو بنا دیا گیا کہ ان کا شریعت مصطفیٰ کے ساتھ دین اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے جبکہ مخالف وہ تھے کہ جو لوگوں کو آل پیغمبر کی مخالف کرتے رہے